بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نانی مکہ کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں گریڈ چکن اور اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن یہ ایک عدد چکن ہے اس کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے دھولیا ایک کھانے کا چمچ کٹا واہ سفید زیرہ اور سوخہ دھنیا اس کو ہم نے صاف کر کے ڈرائی روسٹ کر لیا تھا اور موٹا موٹا کھوٹ لیا اور دو عدد لیمو کا رس ایک عدد شان تندوری مسالہ چار چمچ دہی کے اس دہی کو ہم نے اس طرح سے سٹین کر لینا ہے یعنی کہ پانی اس کا نکال دینا ہے اور جس کا تھک پارٹ ہوتا ہے ہم نے وہ لینا ہے پہلے ایک باؤ لے کر اس کے اندر ہم یہ دہی ڈالیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم سفید زیرہ اور سوخہ دھنیا ڈالیں گے لیمو کا رس ساتھ ہی اس کے اندر ہم تندوری مسالہ شامل کریں گے پھل حال ہم اس میں ڈیٹھ چمچ شامل کر رہے ہیں اگر کمی بیشی ہوگی تو اس کو ہم بعد میں دیکھ رہیں گے ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر لیسن ادھرہ کا پیس بھی جائے گا ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہاں باری ہے مارینیشن کی اس طرح سے ہاں کی مدد سے ہم اس کو مارینیشن کریں گے اور اس کو ہم تقریبا دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں گے تاکہ اچھے سے مسالہ چکن کے اندر مکس ہو جائے ہم نے اس کو اس طرح سے ریپ کر دیا اب دو گھنٹے اس میں مسالہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اور چکن کا مزہ دوبالا ہو جائے گا ایک گریل پین کو اس طرح سے ہم برش کی مدد سے گریز کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر یہ مارینیٹڈ چکن شفٹ کر دیں گے اس طرح سے چکن کو ہم نے پین میں شفٹ کیا اب ہم اس کو بند کرتے ہیں اور تقریبا 15 منٹ کے لیے اس کو میڈیم لو فلیم پر پکنے دیتے ہیں 15 منٹ گزرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ چکن کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل لگائیں گے لائٹ سا اور اس کو بند کر کے اس کی سائٹ کو پلٹائیں گے 15 منٹ گزرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ چکن کی کیا پوزیشن ہے چکن اچھا سا گل گیا ہے لیکن اس کے اندر پانی موجود ہے اب ہم اس کو کھوڑ کر اس کا پانی ڈرائے کریں گے چکن کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب باری ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کی اس طرح سے ایک ڈش کے اندر ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے ہمارا مزیدار سا گریل چکن تیار ہے اور یہ دیکھنے میں جتنا یہ ٹینڈر ہے فریش ہے اتنا ہی یہ کھانے میں بھی مزیدار ہے اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں راتے اور سلاتے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ